ہاں جی سنو کیسے مسئلہ بن گئی ہے یہ کتنی بار آپ نے بنوائیا ہے تقریباً دو چین تین بار پشتوں میں بات کرو پشتوں کے چلو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی رہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے ہینو پانچ سو سریز ایف ایم ٹو پی تو تقریباً بہت ساری گاڑیوں میں یہ مسئلے آ جاتے ہیں جیسے کہ اس گاڑی میں مسئلہ آیا ہوا ہے اس گاڑی میں یہ مسئلہ ہے یہ گاڑی گرم ہو رہی ہے کچھ کلومیٹر کے بعد گرم ہو جاتی ہے فرض کیا تقریباً کوئی پانچ دس کلومیٹر میں مطلب یہ گرم ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو چیک کیا ہے اچھے سے ہم نے چیک کر لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی راستے پر کھڑی ہوئی ہے روڈ کے اوپر تو اس کا فارڈ جو ہے میں آپ کو بھی چیک کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چل سکے جب بھی آپ کی گاڑی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ سیٹ کر سکیں تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے ویڈیو کا آپ نے لائک ضرور کر دینا تاکہ ہماری ہوسٹ آفزائی ہو سکے اور بھی آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو لاتے رہے ہیں تو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکراب کر دینا بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر نیو ویڈیو کی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہوسکے تو چلتے ہیں انجن کی طرف یہ اس کا انجن جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا سکس سیلنڈر موڈل نمبر بھی دکھا دیتا ہوں پی الیون سی تو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے خیر آپ کو چیک کروائیں گے اچھے سے تو ہم نے اس کو بالکل اچھے سے چیکنگ کر لیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب بھی آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں ویسے تو میری بہت ساری ویڈیو بنی ہوئی ہیں ٹمپریچر کی حوالے سے تو جن لوگوں کو ابھی تجربہ نہیں ہے تو ان کو بھی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تجربہ ہو جائے گا تو جب بھی گاڑی کا ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ نے ریڈیٹر کا جو حصہ ہے اوپر والا اور نیچے والا دونوں سیڈوں پر ہاتھ رکھنا ہے نیچے والے حصے پر اور اوپر والے حصے پر اگر مطلب اوپر والے حصے پر ریڈیٹر کے ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ اگر گرم ہوا تو نیچے والے حصے پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ تھنڈا ہوا نیچے والا حصہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں وارٹر پمپ کا جا پھر ریڈیٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس سے علاوہ اس کا تھرما سٹیٹ وال کا بھی بعض دفعہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس کی الگ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ڈسکرپچن میں لنک بھی دے دوں گا اور انسکرم بھی لگا دوں گا تو وہ آپ جا کے دیکھ لینا خیر اس کا جو ہم نے چیک کیا ہوا ہے یہ نیچے سے بھی برابر گرم ہو رہا ہے اوپر سے بھی گرم برابری ہو رہا ہے مطلب یہ ہے ریڈیٹر دونوں سیڈوں پہ برابر ہی گرم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے وہ میں گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں سٹارٹ کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں آپ کو ساتھ میں دکھاؤں گا اور اس کا مسئلہ جو ہے وہ ہم نے حل کرنا ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بند ہو گئی ہے اور پنکھا ابھی تک بھی گھوم رہا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو پنکھا ہے یہ کلچ سسٹم ہوتا ہے کلچ فین بھی اسے کہتے ہیں تو اس کا جو ہے اندر سے بالکل فری ہو چکا ہے اس میں جو ہے اوئل ڈلتا ہے تو جب اوئل خوشک ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ فری ہو جاتا ہے یہ تو خیر بہت زیادہ فارڈ ہے تو اس سے کم بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں وہ جو ہیں جب گاڑی کو زور لگتا ہے مطلب اچائی وغیرہ پہ چڑھتی ہے فہاڑ پہ کسی پہ چڑھتی ہے گاڑی تو اس ٹیم پہ زیادہ گرم ہوتی ہے جب ویسے پلین پہ جا رہی ہوتی ہے اس ٹیم پہ گاڑی گرم نہیں ہوتی تب بھی یہی تقریباً سیم مسئلہ یہی ہوتا ہے تو خیر اس کو کھولیں گے کھول کے آپ کو دکھائیں گے اس کا جو بھی مسئلہ حل کرنا ہے آپ کو ہم نے ساتھ میں دکھانا ہے ماشاءاللہ بلڈ وغیرہ اس کے کھول دئیے گئے تو اسے نکالتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے بھی کھلوایا ہے تقریباً دو سے تین بار تو دوبارہ سے پھر یہی مسئلہ آ گیا تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا پکہ ہی کام کریں گے امید کافی ہے دوبارہ نہیں ہو گئی ہے ایسا مسئلہ تو نکالتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پھر کیا کرنے والے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فری ہوا پڑا ہے تو اس کا کام کیا ہے ریڈیٹر کا جو پانی ہے اس کو تھنڈا کرنا ریڈیٹر کو یہ تھنڈا رکھتا ہے تو اسے کریں گے سیٹ یہ کتنی بار آپ نے بنوایا ہے تین بار پشتوں میں بات کرو پشتوں کے دو ترے سلدارہ تا خراب شروع پشتوں کے چلو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا میں نے آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں بہت لوگ پتھان دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ یہ ہم مضبوط کام کریں پکا کام کریں تم ہمارے کو فون بلاؤ پھر بات کرو ہمارے ساتھ کیسا کام ہوا کھولتے ہیں مکمل آپ کو دکھاتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس میں اویل نہیں ہے اس میں اویل ڈلتا ہے تو یہ تو بہت پرانا ہے یہ دیکھیں یہ کچرا بھی ہے اس میں کوئی ربڑ وغیرہ گیا اور دیکھیں نٹ بہت بار کھولا گیا اس کو سیٹ کیا گیا تو دوبارہ سے یہی مسئلہ ہو رہا تھا جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے تقریباً تین بار اس کو سیٹ کیا ہے تو بھی یہ سیٹ نہیں ہو سکا تو اسے کھول کے اس کی پلیٹ نکالتے ہیں نیچے کی طرف سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پلیٹ نکل گئی اگر میں آپ کو دکھا سکوں اس کو بہت بار جام کیا گیا بہت بار روکنے کی کوشش کیا مگر رکا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ تاریں اس میں ڈلی ہوئی ہیں تو یہ کام کرنا نہیں چلنے والا ایسے اگر آپ کام کریں گے نہیں چلے گا کچھ دن کے لئے ضرور چل جاتا ہے جام ہو جاتا ہے پنکھا مگر بہت عرصہ نہیں چلتا اس کے ساتھ دوبارہ سے فری بھی ہو جاتا ہے اور بھی نقصان ہو جاتا ہے اس کی طرف سے نیچے کی طرف سے تو یہ بلکل فری ہوا پڑا تھا اس وجہ سے میں نے بہت بار دیکھا ہے الگ الگ طریقوں سے اسے جام کرتے ہیں کچھ لوگ مطلب اس میں سراخ مار کے ان کو کابلے بھی لگا دیتے ہیں تو بھی یہ سیٹ نہیں ہوتا ہے تو کابلے بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کا جو حل ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور آپ کو دکھانا ہے اس کا جو حل ہم کرنے والے ہیں اس کو جو طریقہ کار ہم کرنے والے ہیں وہ آپ جب بھی ایسا مسئلہ ہو جائے ویسے ہی آپ ان کو کیا کریں اصولی طور پر تو یہ مکمل نیو لگنا چاہیے مگر اگر آپ نیو نہیں لگاتے تو اس سے علاوہ جو اس کا حل کرنے والے ہیں وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے نکال دیا پرانے والا اور نیو جو ہے ہم نے تیار کروایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ زیادہ تار ہم یہی لگاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے بنا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے یہ تو تقریباً کبھی نہیں ٹوٹے گا تو پنکھا ٹوٹ سکتا ہے اس کی اوپر جو لگے گا بارال یہ بہت مضبوط بن چکا ہے تو اسے کرتے ہیں فٹنگ پھر آپ کو چیک کروائیں گے گاڑی کی طرف سے پنکھے کی سپیٹ وغیرہ سپیٹ تو اس کی کچھ بڑھ جائے گی جو پریشر ہے پنکھے کا جو ہوا ہے وہ بڑھ جائے گی اس کی وجہ سے گاڑی گرم نہیں ہوئے گی ہو گیا جی پنکھا اس میں فٹنگ تو اگر میں آپ کو فٹنگ دکھاؤں اس کی بہت ہی زبردست ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس میں فکس ہونا چاہیے اگر اس میں ڈھیلا ہوا پلیٹ میں جو درمیان والا حصہ ہے تو ابھی اس کا چانس ہے بیضہ ہونے کا تو اس کے ساتھ بھی یہ ٹوٹنے کا چانس بڑھ جاتا ہے ہو گیا جی ماشاءاللہ فٹنگ کرتے ہیں سٹارٹ چلو سٹارٹ کرو چلو سٹارٹ کرو چلو سٹارٹ کرو ماشاءاللہ کلیر ہو چکا ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو کا آپ نے لائک بھی کر دینا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور بھی آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو لاتے رہے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے چینل پر نیو ہیں چینل کو سسکراب کر دینا بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر نیو ویڈیو کے آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے تو ابھی کے لئے اوکی اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں